آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون ائر کرافٹ انجینئر سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے ایک جیٹ انجن بنایا ہے اس کو بنانے میں کتنا وقت آپ کو لگا ہماری کمپنی کی ایک انوینشن ہے ایکو فرینڈلی جیٹ انجن جو ہم محول دوست انجن بنا رہے ہیں جو جہازوں کا دھوان ختم کر رہے ہیں انجن کے ساتھ ایک ایسا آلہ لگایا جاتا ہے جس سے دھوان نکلتا ہے یا وہ مسموعی بادل بنتا ہے اس کو ختم کر رہتے ہیں یہ ہمارا خالی ایک پروجیکٹ نہیں ہے دو تین انجن کے ڈیزائنز ہیں ایک ہم اپنی انوینشن پر کام کر رہے ہیں اس کے ہمارے پاس دو پروٹوٹائپس ہیں آر انڈی کے انڈر اس انجن کے ڈیزائن کے دو ڈیفرنٹ ڈیزائن کی پروٹوٹائپس ہیں اور ایک اس سے چھوٹے انجن کے تین پروٹوٹائپس ہیں ہم سیون پروٹوٹائپس پر کام کر رہے ہیں کہ جو پروڈکٹس اس میں استعمال ہوئیں وہ راو مٹیریل وہ آپ کو کہاں سمیتے ہیں یہ سب ہم نے خود ہی اپنے فیسیلیٹی پہ تیار کی ہیں یا پھر لوکل مینڈر سے تھوڑا بہت کام کروایا ہے سب بھئی یہ بتائیے پاکستان میں آپ کے ساتھ پرلل اور بھی کمپنیز ہیں جو کہ جٹ انجن پر کام کر رہی ہیں ان کی رپیرنگ پر کام کر رہی ہیں تو آپ کو اس پر اب تک کوئی اپریسیشن ملی یا اب تک کوئی کوپذیر آئی ہمارا مسائی ہے نا کہ چونکہ ہم ٹیکنالوجی خود نہیں بناتے تو ہم اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے السلام علیکم دی پبلک ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں ارسلان آزم آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون ائرکرافٹ انجینئر سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے ایک جٹ انجن بنایا ہے جٹ انجن کھولنا جانتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سپیشلائزیشن ہے ان کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ بھی اسی فیلڈ میں ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سارا قریشی اور ان کے ساتھ ان کے اسوسیئیٹ جو ہے انجینئر ان کی ٹیم کا حصہ یہ بھائی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس کا اندھن کیا ہے اور یہ کس قسم کے جو جہاز ہیں ان میں اس کا استعمال ہوتا ہے ٹو سیٹر ٹری سیٹر اور اس کے علاوہ اس کے متعلق جو ہے جہازوں کے متعلق اور بھی ہم ان سے انفرمیشن لینے کی کوشش کریں گے بہت شکری آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو مجھے بتا دیجئے کہ یہ جو اندھن ہے اس کا اندھن کیا ہے اور اس کو بنانے میں کتنا وقت آپ کو لگا ہے جی اس کا اندھن ہے کیروسین اوائل جس کو آپ مٹی کا تیل کرتے ہیں ٹھیک ہے جہازوں میں کیروسین اوائل استعمال ہوتا ہے پیٹرول نہیں استعمال ہوتا ہے یہ بیسکلی ہمارا ایک ریسرچ پروٹو ٹائپ ہے کیونکہ ہماری کمپنی کی ایک انوینشن ہے ایکو فرینلی جیٹ انجن جو ہم محول دوست انجن بنا رہے ہیں جو جہازوں کا دھنواں ختم کر رہے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہ کمپنی 2018 میں شروع بھی تھی اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کی اجات کی جو کہ ایک انجن کے ساتھ ایک ایسا آلہ لگایا جاتا ہے جس سے اس کا دھنواں ہے اس کو پروسس کر کے اس میں سے اس کے پیچھے جو دھنواں نکلتا ہے یا وہ مسموعی بادل بنتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں فیلٹر آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے اس اجات پو ٹیسٹ کرنے کے لئے ہمیں ایک انجن کی ضرورت تھی تو میرے والد صاحب جو تھے وہ اس کے چیف ڈیزائنر تھے منفیکچر تھے یہ جو فرس پروٹو ٹائپ ہے وہ ان کا ڈیزائن تھا ہنڈر پرسن یہ اتنا سائز ہے کہ یہ درونز پہ استعمال ہو جاتا ہے اور اگر آپ نے درونز پہ زیادہ وزن اٹھوانا ہے یا ان کو لمبی دیر کے لئے زیادہ رسے پہ چلانا ہے تو آپ کو وہ پھر موٹر پاور سفیشن نہیں ہوتی پھر آپ کو انجن لگانے پڑتے ہیں تو یہ ہائی سپیڈ بھی دینی ہے تو اس کے لئے انجن یوز ہو سکتا ہے اسی طرح کوشی سنگل سیٹر ائرپلین ہے ابھی ہماری ٹیسٹنگ جا رہی ہے اگلے سال تک اس کی ڈیزائن ٹیسٹنگ فائنلائز ہو جائے گی پھر ہم اس کا ایک پری پروڈکشن پروٹوٹائپ بنا کے اس کی ماس پروڈکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں جب صاحبہ اس کو بنانے میں اس کو یہاں تک پہنچانے میں آپ کو کتنا وقت درکار دیکھیں دیکھیں ہم نے یہ دوزار اٹھارہ میں کمپنی شروع کی تھی لیکن یہ ہمارا خالی ایک پروجیک نہیں ہے دو تین انجن کے ڈیزائنز ہیں ہم اپنی انوینشن پر کام کر رہے ہیں اس کے ہمارے پاس دو پروٹو ٹائپز ہیں ر ند کے انڈر اس انجن کے ڈیزائن کے دو ڈیفرینٹ ڈیزائن کی پروٹو ٹائپز ہیں اور اس سے چھوٹے انجن کے تین پروٹو ٹائپز ہیں آپ کیا سکتے ہیں کہ نہیں ہوا تو اس کے علاوہ ہمارہ کی card jáad ہیں سپر سونک انجنز پہ اس کے اوپر ابھی ہم نے تھیوریٹیکلی ڈیزائن ورک شروع کیا ہے وہ فیسیکلی بنانی رہے مگر یہ انجنز جو ہیں ان پہ آر این ڈی چھل رہی ہے آپ نے اسی شعبے میں پی ایس ڈی کی ہے اس سے پہلے آپ نے اس پر اسی فیلڈ میں کیا کیا تجربے کیے اور اس کو آپ نے ملعب رہنمائی کہاں سے بیسیکلی تو میری انڈرگراجویٹ تو میکینیکل انجنیرنگ میں تھی اس کے بعد ماسٹرز ایرو سپیس ڈانائمکس میں جو کے درونز کی اوپر میں نے کام کیا پھر پی ایش ڈی جیٹ انجنز پہتی تو میرے والد صاحب بھی سائنس دان تھے ان کا بہت زیادہ ایکسپیڈینس تھا بہت بڑے سائنٹس تھے باکستان کے تو ان سے ہی میں نے زیادہ کام سیکھا ہے کچھ پی ایش ڈی میں سیکھا ہے وہ ستادیں جو آر این ڈی کرنا ہے پریکٹیکلی وہ میں نے ان سے سیکھا ہے باقی تھیوریٹیکلی جو نولیج ہے وہ کافی جو میرا پی ایش ڈی تھی اور جو میرے استار تھے وہاں پہ پروفیسرز تھے ان سے یہ بتائیے کہ آپ جو ہے اس کو بنانے میں اس کی جو پروڈکس اس میں استعمال ہوئیں وہ راو مٹیریل وہ آپ کو کہاں سمیتے ہیں تو اس کا تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ ہم نے جو مین کامپننٹس ہیں جن میں زیادہ مشیننگ ہے لیبر انٹینسیو ہے یہ سب ہم نے خود ہی اپنے فیسلیٹی پرسنٹ پر تیار کی ہیں یا پھر لوکل مینڈر سے تھوڑا بہت کام کروایا ہے اور ایک ایک کامپننٹ اس کا ہے جو کہ ابھی پاکستان میں اس کو ہمیں اویلیبل تو ہو جاتا ہے ایمپورٹ ہو جاتا ہے پاکستان میں کوئی فیسلیٹی ابھی ہم ایکسپلور کریں کہ کون اس کو بنایا لیکن ہم نے اس کو 3D پرنٹ کرایا ہے پاکستان میں آپ کے ساتھ کو پرلل اور بھی کمپنیز ہیں جو کہ جٹ انجن پر کام کر رہی ہیں ان کی رپیرنگ پر کام کر رہی ہیں پاکستان میں سیول سپیس میں نہیں ہے آپ ہی ہیں پائینیر ہم ہی ہیں ہماری پہلی کمپنی ہیں ڈرونز کے اوپر ہیں کچھ کمپنیز جو بناتی ہیں کام کرتی ہیں لیکن انجن پر کوئی نہیں ہے انجن پر اگر ڈیفنس سائٹ پر گورمنٹ سائٹ پر گورمنٹ سائٹ پر گورمنٹ میں کاؤں گی ڈیفنس آر انڈی میں کچھ کام ہو رہا ہے تو وہ تو کلاسیفائید ہوتا ہے ہم چیز پوچھنا چاہیں گے ہم بیسیت پاکستانی جو اپنی نیٹیو پروڈکٹس ہیں جو یہاں کی اجادات ہیں ہم ان کو اتنی پذیرائی نہیں دیتی ہماری کوشش گئی ہوتی ہے جو چیز باہر سے منگوائی گئی ہے وہ بہت اچھی ہے تو آپ کو اس پر اب تک کوئی اپریسیشن ملی یا اب تک کوئی جو ہے کوئی پذیرائی ہمارا مستہ یہ نا کی چونکہ ہم تیکنالوجی خود نہیں بناتے تو ہم اس کو اپریسیٹ ہی نہیں کر سکتے اب اگر آپ یہ مائی خود بنانے کی کوشش کریں اب آپ کو کیمراز اور سارا کچھ امپورٹن مل جاتا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ اس میں کتنی محنت لگی گئی ہے جس دن آپ یہ خود بنانے کی کوشش کریں گے اس دن آپ اس کو اپریسیٹ کریں گے اب اگر ہم نے ایک انجن بنا لیا نا تو ہمیں دنیا کا کوئی بھی انجن دے 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 ہم اس کو کھول سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہم نے اور انجن اس سے بڑے انجن بھی اٹیمٹ کیا ہے ان کو ہم نے کھولا ہے کیونکہ ہمارا ایک کانفیدنس لیول ڈیفرنٹ ہے کیونک ہم نے سکرات سے ایک چیز کو بنائی ہے تو دات is very important شکریہ جی ہم آگے بڑھتے ہیں بھائی سے جانتے ہیں بھائی آپ کا کیا پارٹ تھا اس میں آپ نے کے ساتھ تک کردار ادا کیا میں اس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یہ ہم نے 3D پرنٹ کی اپنی فیسلیٹی میں بیسکلی آج تو ہم لانے کا یہ مقصد تھا کہ لوگ جو ہمارے آوڈینس ہیں ان کو بتا سکے ہیں کہ جیٹ انجن پام کیسے کرتا ہے کیونکہ کافی ہم نے دیکھیں بچے اس میں انٹریس لے رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک ایسے انجینئرز موجود تھے جنہوں نے یہ جیٹ انجن تیار کیا ہے اور جناب اس کو مزید جو ہے یہ ریفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو مزید نکھارنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر اپنے مذبان ارسالان عظم کو جلد دیجئے اللہ نگبان